نوازکار جی ہاں یعنی آپ کو بتا دے گمار کو لے کر بڑی خاص ریپورٹ ہے یعنی دیش کے کئی راجوں میں گمار کی کھیتی کرنے والے کسانوں کے لیے ہی بڑی خوشکبری ہے پھلال گمار کا سجن اور گمار کی فصلوں کھیتوں میں لے رہا رہی ہے اور گمار کی کھیتی زیادہ تر ہریانہ کے کچھ ہے کہ انسوں کے علاوہ پورے رازستان میں کی جاتی ہے وہیں دیش کے انی راجوں کے لیے بھی گمار کی کھیتی ہی ہوتی ہے گمار اتپادک کسانوں کے لیے خوشکبری سامنے آئی ہے کہ گمار کے داموں میں پھیچھ لے تین دنوں میں دو گونے دام بڑھ گئے اور گمار کے باؤ جہاں پہلے یہاں پر تین ہزار سے پینتیسو روپے پرتی کیونٹرل کے حساب سے بکرا تھا وہ گمار سات سازار سے لگا کر دس ہزار روپے پہنچ گیا گمار اتپادک راجوں میں راجستان اور ہریانہ کے کئی انسوں میں کسان کے آس پاس پچھلے کئی سالوں سے گمار سٹوک میں پڑا ڈریسل آٹھ نو سال پہلے اچھانک گمار کے باؤ تینس پین تین ہزار روپے پرتی کیونٹرل پہنچ گئے جس کے باہر لگتار کسان اس باؤ کا انتظار ابھی بھی کر بیٹھے آپ کو بتا دے مانا جا رہا ہے کہ راجستان کے کافی انسوں میں پچھلے سال 24 سے پانچ سالوں کا گمار کا اسٹوک ابھی بھی پڑے ہے کسانوں نے باؤ کم ہونے کے چلتے گمار کا اسٹوک اپنے گھروں میں لگا رکا تھا اب کسانوں کی بلے بلے ہونے والی ہے گمار کی خاص بات یہ بھی ہے سکھا ہوا گمار جلدی خراب ہونے کی سمباؤنا نہیں ہے انڈیا پشلوں کی تلنا میں گمار لمبے سمجھ سے بینہ زیادہ رکھ رکھاؤ کے کسان اپنے گھروں میں اسٹوک کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ گمار کے ریٹ بٹنے ہی کسانوں کے چینوں پر خوشی لے اٹھائی اور گمار کے خریداروں اور آن لائن خرید کرنے والے وپیاریوں کی ماننا ہے کہ گمار کے داموں میں اچھال دیکھنے کو ملے گا آنے والے دنوں میں گمار کے داموں میں خاصی اچھی خاصی بڑھوٹری درج کی جا سکتی ہے یعنی جو کل منڈیوں میں گمار باؤ بڑھنے کی اپ ہوا اور دس سے اور بارہ ہزار منڈی میں یعنی دس اور بارہ منڈی راستان میں ہریانہ اور اچانک پھیلی اور باؤ اوپر سے پندرہ ہزار تک گمار کی بولی لگی جیسے ہی کسانوں کو پتہ لگا تو ہجاروں منڈیوں میں آنا شروع ہے کسان پھر سے دھڑام سے نینچے آئے اور باؤ باؤ باؤن سو سے پس پنسو روپے اگلے دو دن سے ہونے کی سمباؤ نہ لیکن ایک دن تو تیجی ضرور دیکھنے کو ملی ہے اور اگر ایسے ہی تیجی رہی تو کسانوں کو ضرور پائدہ ہوگا گمار کو لے کر بڑی میں خاص ریپورٹ یہی تھی آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ گمار کے بارے میں ملتی چینل پر نائی تو ضرور آج سبسکرائب کر لیا نا آج دھنیا